السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و سامعات روزے کے فضائل، مسائل اور اس کی ضروری معلومات ہم سماعت فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی معقول عذر کے چھوڑ دیا اور بغیر کسی مرض کے چھوڑ دیا، ترک کر دیا تو وہ ساری عمر کے روزے بھی رکھے تب بھی اس کی قضاء نہیں ہو سکتے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے سمجھ لینی چاہیے شریعت میں بعض چیزیں قانونی حیثیت رکھتی ہیں اور بات اخلاقی قانونی حیثیت تو یہ ہے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دیا تو اس پر قضاء لازم آئے گی اور قانون کا تقادہ اتنا ہے کہ وہ روزہ قضاء رکھے تو روزہ اس کے ذمہ سے فریضہ ساکت ہو جائے گا فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اس کے روزہ قضاء کرنے کی اس کے روزہ قضاء کرنے کی اخلاقی حیثیت اس حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ رمضان کا روزہ بغیر عذر کے ترک کر دیا تو ایک روزہ نہیں بلکہ عمر بھر کے روزہ برکھے تو رمضان کے اس ایک روزہ کا بدل نہیں ہو سکتا تو اس حدیث پاک سے رمضان مبارک کے روزہ کی اہمیت اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوتی ہے تو امت مسلمہ کو رمضان مبارک کے روزہ کی اہمیت تفضیلت سامنے رکھتے ہوئے احتمام کے ساتھ پورے شوق و ذوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے روزہ کے لیے فجر سے اول ہم نیت کریں کسی وجہ سے نیت کرنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے فوری ہم روزہ کی نیت کر لیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو رمضان مبارک کے روزہ کی اہمیت اس کی قدر و قیمت اور اس کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آنے والے رمضان میں احتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی